کیونکہ جو امریکہ کی پتا ہوئی ہے اور ہم یونائٹڈ سٹیٹس آف پاکستان میں رہ رہے ہیں اور غالباً اب امریکی سفیر کو پاکستان میں وائس روئے کا درجہ دے دینا چاہیے کیونکہ اب پاکستان با مقابلہ امریکہ کا میچ ہم پاکستان کے ہی سپریم کوٹ میں ہار گئے ہیں اگر کسی کو لگ رہا ہے نا کہ امران خان ہارا ہے کسی کو لگ رہا ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف آ رہی ہے تو یہ اس تین دو ہفتے کے اندر اندر امران خان ارسٹ ہوگا اور جیل میں رہے گا یہ ملک صدرنے والا نہیں ہے یہ روز سے لے کے آج پانچ پا دن ہے اور پانچ رکنی بینچ نے آج یہ فیصلہ دے دی ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا اگر میں کہوں کہ بہت بڑا فیصلہ ہے تو غلط نہیں ہوگا مطلب آئین کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں غیر آئینی اقدام اٹھایا گیا سپیکر کی جو رولنگ ہے گیا پاکستانی گولروں کے لیے اپنی ماں بیچ سکتے ہیں تو دوستو پاکستان میں جو ابھی حالات ہیں اس کو لے کر پاکستان کے پرائیم منسٹر عمران خان کے جو ٹوپے جنرلسٹ ہیں وہ اس طریقے کا ماحول کر رہے ہیں کہ اب یو ایس اے کا بائز رائے ہوگا پاکستان میں ہم 1947 سے پہلے کی سیچویوشن میں جا چکے ہیں اب امریکہ کا پاکستان میں قبضہ ہو چکا ہے تو یہ پاکستان کے ٹوٹر میں بھی یہ چیز ٹاپ پر ٹرینڈ کر رہی تھی میں آپ کو ڈیٹیل میں لاشٹ میں بتاؤں گا پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات پریش شنل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے دیں گے خان صاحب کو میرا خال ہے خان صاحب کو اب سمجھ آجانی چاہیے کہ یہ جو نادان دوست ہوتے ہیں یہ اکل مند دشمنوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور وہ چیز اب یہاں ہو گئی ہے تو اگر خان صاحب واقعی ان لوگوں کے مشروع پر چل رہے تھے تو پھر ان کو چاہیے کہ اگر آنے والے دنوں میں انہوں نے سیاست کرنی ہے تو اپنے بشیران کا جو انتخاب ہے وہ بہتر لوگوں میں سے کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارفان صاحب اگر ابھی وزیراعظم آپ سے مشورہ لیں فور ایکزامپل وہ آپ کو آپ کو کال کریں گے ارفان صاحب اگر خان صاحب آپ کو بھی کال کریں گے لیں دس منٹ میں اور کہیں کہ یار ارفان صاحب یہ سب نے مجھے مروا دی ہے پھنسا دی ہے اور میں بالکل جو ہے وہ کچھ میرے پاس سیف ایکزٹ اورنیبول ایکزٹ نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں what next to do تو کیا آپ کی piece of advice کیا ہوگی آپ کی مشورہ دیں گے ارفان صاحب میری advice یہی ہوگی کہ قوم کے سامنے آ کے تکجیل کریں اور کہیں کہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور میں نے جو جو غلط چیزیں کی ہیں اور یہاں میں جو غلطیاں سردد ہوئی ہیں میں قوم سے اس کی معافی مانت ہوں اچھا ارفان صاحب کل قوم سے خطاب کرنے جا رہے عمران خان صاحب اور یہ کابینہ پہ جلاس بھی طلب کر لیا گیا کل قوم سے خطاب بھی کریں گے اور اس کے بعد خان صاحب اگر آپ نے ایسا مشورہ اگر آپ نے یہ مشورہ دینا ہے خان صاحب کو پھر وہ آخری دفعہ ہی کال کریں گے آپ کو پھر کبھی فان نہیں کریں گے نہیں تو میں یہ تو نہیں ان کو کہہ سکتا کہ آپ پھر وہی چیزیں کرتے جائیں جو آپ کر رہے تھے کیونکہ ان کے کان آدھی ہو چکے ہوئے ایسے مشورے سننے کی جی جی صحیح ہے ٹھیک ہے لگاری صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ارفان صاحب سے نظیر لگاری صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے جی لگاری صاحب میں ارفان ارفان قادر صاحب کا ہم خیال ہوں اور ہم دونوں ایک جیسے سوچتے رہے ہیں ہمارا نظر ایک ہی رہا ہے جو کچھ آئین کے ساتھ ہوا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ اس اس مرحلے سے ہم گزر گئے ہیں اور سپریم پورٹ نے پاکستان کی ستر تھالہ تاریخ میں جتنے بھی مس حیب ہوئے ہیں اور جتنے آئین شکنیاں کی گئی ہیں اور جتنا آہ ہماری عدالت عزمہ ان کو ویلیڈیشن دیتی رہی ہے نظریہ ضرورت کو ہمیشہ نائسلے سے زندہ کیا جاتا رہا ہے اس کوٹ کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی کہ اس اس کوٹ اس نے آئین کا وقار بلند کیا جمہوریت کا وقار بلند کیا پادیمانی آہ وقار کا آہ جو ہے اس کو آہ بلند کیا ہے اور آئین کی جو سریحن خلاف ورد کی تھی اس کو آہ انڈو کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ میں ان لوگوں کی جنہوں نے بھی جدوجہت کیا ہے ان میں عرفان قادر صاحب بھی ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے جمہوری داروں کے لیے جدوجہت کی ہے ان سب کے لیے ایک مبارک دن ہے اور سپریم کورٹ نے اپنا وقار بلند کیا ہے اور ان لوگوں کو جو لوگ ہمیشہ سانسی چھوڑی پر یقین رکھتے ہیں ان لوگوں کو احساس یہ ضرور ہونا چاہیے کہ پاکستان نے جو آئین جو ہے وہ انفرادی خواہشات کا مظہر نہیں ہوتا ہے وہ قوم کے اجتماعی خواہشات کا مظہر ہوتا ہے اور اس کو اسی طرح سے رسپیکٹ ملنی چاہیے تو میرے خیال میں عرفان قادر صاحب تو میری اس بات سے اتفاق کریں گے جی میں بالکل آپ اس بات سے اتفاق کرتا ہوں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بھی میرے بارے میں بھی ذکر کر دیا کہ میرا بھی کوئی رول ہے اس ساری چیز میں میں تو بالکل ایک ادنا شخص ہوں اپنے خیالات کا اظہار کوشش کرتا ہوں کہ امانداری سے کروں لیکن یقیناً اس میں لگاری صاحب آپ کا بھی بہت کانٹریبیوشن ہے اور پچھلے بہت سالوں سے میں امیر عباس صاحب کو دیکھ رہا ہوں ان کا بھی بڑا کانٹریبیوشن ہے اچھا لگاری صاحب یہ لگاری صاحب ایک اور بات کی تھی ہے بھی شبا شریف صاحب نے جب پوچھا گیا ایک رپورٹر کی جانب سے کہ جب آپ اگلے وزیراعظم بننے جا رہے ہیں تو انہوں نے بات کی جادو ٹونے کے حوالے سے انہوں نے بات کی جادو ٹونہ حرام ہے یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جادو ٹونے کی وجہ سے وزارت عظمہ سے دور رہے شبا شریف صاحب یہ اتنے عرصے میں نہیں نہیں ایسی بات نہیں جب جو جادو ٹونے کو حرام سمجھتے ہیں وہ جادو ٹونے کے اثرات کو بھی حرام سمجھتے ہیں میرے خیال میں بھی جادو ٹونہ کوئی چیز نہیں ہے نا جادو ٹونے سے آپ ٹھیک ہے تو حالات کو بدل نہیں سکتے ہیں یہ خام اکر کی باتیں ہیں کہ جادو بھی ہوتا ہے کوئی ٹونہ بھی ہوتا ہے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے جی امیرے بس آپ کا لاس کومنٹ دیکھا کہ جو اس پہ بات ہو رہی تھی کہ شاید الیکشن کی طرف جایا جائے گا اور چیف الیکشن کمیشنر کو بھی بلایا ہوا تھا تو تاثر یہ بن رہا تھا کہ شاید الیکشن کی طرف جائیں گے لیکن یہ تو معاملہ بلکل ہی ایک الگ طرح سے سامنے آیا ہے اور five zero سے یہ سارا جو معاملہ ہے اس کو null and void قرار دے دیا گیا تو آپ کیا کہیں گے اس فیصلے کے اوپر دیکھیں یہ سب چیز agreement ہو گیا تھا اور جن سے agreement ہوا تھا وہ باہر ملک میں بھی ہیں اور امریکنوں کو بھی پتا تھا یہ six stage میں یہ six stages ہیں اس great میں اس کا نام رکھا ہوں the great fix اس کے چھے stages ہیں پہلا stage تو ہے وہ ہے court کا verdict وہ تو آ گیا second stage ہے election شاباز شریف کا حالانکہ اس قسم کے charges جو اس کے خلاف لگے ہوئے ہیں اس آدمی کو knowing all that prime minister بنانا میں نے خیال میں وہ خود کہنا چاہیے کہ نہیں میں نہیں بنوں گا جب تک میں clear نہیں ہوا مگر اس قسم کی grace you cannot expect from the شریف so the second stage will be election third stage جو ہوگا وہ ہے return of بھگوڑا اب بھگوڑا ابھی واپس آئے گا وہ جائے گا بیل لے گا court کے سامنے جائے گا اس کی conviction جو ہے وہ overturn ہوگی تو وہ پھر بھگوڑا status اس کا ختم ہو جائے گا convict status اس کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد چوتھا stage آئے گا جو rigged selection ہوں گے rigged selection ہوں گے اور اس کے بعد fifth stage آئے گا جس میں نواز شریف واپس prime minister بنتا ہے اور آخری stage جو ہے میں نے لکھا ہے لوٹ مار شروع ہوگا تو یہ ہے چھ سٹیجز سب کو بتا ہے یہ اگریمت ہوا تھا سب میں عمران خان صاحب بلکل مائنس ہیں ان کے ان کا کوئی کردار نہیں ہے وہ چکتا کہ اب کیا کریں گے وہ وہ کسی طرح کسی چیز پر اثر نہیں ڈال سکیں گے کیا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں within دو ہفتے کے اندر اندر عمران خان کے پیچھے references ہوں گے اور ان references میں وہ arrest ہوگا اور جیل میں رہے گا اور پھر بہت سارے لوگ picture لیں گے اس کے یہ تو ابھی تو یہ مزا ابھی شروع ہوا ہے یہ ملک صدرنے والا نہیں ہے میں آپ کو یہ بتا دوں صدر نے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماب آپ نے دیکھا starting میں میں نے ایک clip لگایا تھا اور پاکستان میں کچھ ایسا ہیں بہت سارے پاکستان کے پرائی منسٹر عمران خان کے supporter journalist جو اس پیسلی عمران خان کے ساتھ بہت سارے انٹرویو کرتے اور عمران خان کے بہت ہی بڑے supporter ہیں وہ اس طریقے کی باتیں کر رہے گی پاکستان میں انڈاریکلی اب USA کا قبضہ ہے امریکہ کا یہاں پر مطلب جو ambassador ہے وہ وائس رائے بن جائے گا یہ سب چیزیں کیسے سامنے آئیں عمران خان نے ابھی حال ہی میں پچھلے ہفتے ایک لیٹر لہرائیا تھا ہوا میں اور بولا تھا کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا کو پتا چل جائے گا کس طرح ہمارے opposition party کے لیڈر بک چکے ہیں امریکہ کے ہاتھوں مطلب آپ سمت سکتے جو یار یہ کیا گیم کھیل رہا ہے یار پاکستان کی کیا گیم چل رہا ہے امریکہ پاکستان کی opposition party اور عمران خان کے کچھ جو مطلب numbers ہیں مطلب سانساد ہیں وہاں کے ان کو خریبتا ہے اور عمران خان کی سرکار گروا دیتا ہے اس طریقے سے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے پاکستان کی ہسٹری ہے یہ پاکستان میں کبھی بھی کوئی بھی prime minister اپنا پورا کاریکال کری نہیں بایا ہے تو یہ بھی اسی ہسٹری کا ایک حصہ بن چکے اسٹیبلسمنٹ 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 کا مطلب پاکستان کی آرمی عمران خان کے ساتھ نہیں اگر ساتھ ہوتی تو ڈیفنیٹلی بہت سبورٹ کرتی لیکن آپ دیکھ رہا ہے بڑے بڑے جنرللسٹ جیسے نجم سیٹی جیسے جنرللسٹ بول رہے یہ اسٹیبلسمنٹ عمران خان کے خلاف ہے upcoming election بھی عمران خان بری طرح سے ہاریں گے اور ان کی یہاں سے چھٹی ہو جائے گی جیسے انہوں نے ورلڈ کپ کا لاسٹ میچ جیتا تھا اور اس کے بعد فائنل جیتنے کے بعد ریٹائر ہوئے تھے ایسے ہی کچھ یہاں پر سین ریپیٹ ہونے والا ہے تو ایسے کچھ بات ہو رہی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں فیضا خان جو عمران خان کی خاصی چمچی ہے آپ نے فالو کیا ہے فیضا خان کافی فیمس ہے بھارت میں بہت لوگ جانتے ہیں اس کا بھی آپ ٹون چیک کر سکتے ہیں اور عمران خان کے بہت بڑے بڑے جو جنرللسٹ ہیں جو ان کے کافی ڈائی ہارڈ سپورٹ آ رہے ہیں ان کی حال بھی ابھی اس سمیں بینڈ بجی پڑی ہے اب آج ہی ان کی نی نکل رہی ہے تو گائز اب نو تارک کو پاکستان میں پھر سے ابھی عمران خان مطلب پھر سے ایک بار پرائیم منسٹر بن چکے ہیں ابھی ایکس پرائیم منسٹر تھے اب پھر سے پرائیم منسٹر بن چکے کیونکہ وہ فیصلہ پوری طرح سے ورخاست کر دیا گیا ہے اور اب پھر لوگ آئیں گے باؤمات ثابت کرنے کے لئے پروف کرنا پڑے گا ہاں ایک چیز ہو سکتی کہ عمران خانوں سے پہلے خود ہی ریزائن کرنے تو definitely آپ کہانی ختم ہو سکتی ان کی سرکار اپنے آپ گر سکتی ہے پھر اس کے بعد ہوگا کیا اپوزیشن کو موقع دیا جائے گا آپ نمبر لائیے اور اپنا پرائیم منسٹر بنائیے اگر اپوزیشن ایسا کرتی ہے تو ان کا پرائیم منسٹر ہوگا جو دیکھنے بھی دن بچے ہیں ریمیننگ ان میں اپوزیشن کا پرائیم منسٹر ہوگا اور اس کے بعد ایلیکشن ہوں گے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیز کومنٹ میں اپی رہے دے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں